اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے کچھ بری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں یہ پیچھے اندیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجلی نہیں ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ کر دیئے اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ نے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہیں کریں مینوائل اے آر وائی نیوز نے ایک بڑی گیم کھیلی ہے اور یہ سب کو پتا چل گیا اور یہ بڑا میسج بھی ہے سابر شاکر صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے تگڑا پریشر تھا اور پریشر اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ سابر شاکر صاحب کو میسج بجوایا گیا کہ آپ نے پاکستان میں لینڈ بھی نہیں کرنا اور سمی برائیم صاحب کے مطابق ان کے گھر کے ساہے باہر ایک گاڑی کھڑی ہمیشہ سے ایک گاڑی موجود رہتی تھی اس کے بعد جب سابر شاکر صاحب کا استیفہ بھی بقاعدہ اے آر وائی انتظامیہ نے قبول کیا منظور کر لیا تو یہ خدشہ ضرور ایک ایک سنٹیمنٹ ضرور پیدا ہوا کہ اے آر وائی کیا کمزور پڑ گیا ہے اے آر وائی نے کس کے سامنے وہ کون ہے جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ آپ خود دیکھئے ہم لوگ نہیں لے سکتے چونکہ ہمیں خوف ہے ہمیں دمکیاں دی جاتی ہمیں داروں سے فون کروائے جاتے ہیں سابر شاکر صاحب کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے خبر گمن صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور لمبی لمبی سیریز کھیلنے کا موقع دے امین اور انشاءاللہ لمبی سیریز وہ کھیلیں گے اس کے بعد فیاض راجہ صاحب کا ایک بڑا ایمپورٹن ٹویٹ ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ دوہا میں آئی ایم ایف مذاکراتی ٹیم ٹو سٹار ہوتل میں قیام کر رہی ہے جو ایم ایف کی ٹیم ہے جنہوں نے ہمیں کرزہ دینا ہے وہ دوہا میں ٹو سٹار ہوتل پر قیام پذیر ہے جبکہ مفتا اسمائل مفتا اسمائل جو کہ مانگنے گئے ہیں پیسے جو بیک مانگ رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایمپورٹن گورنمنٹ گرا دی ہے اب ہم نے ایک ایمپورٹن گورنمنٹ لا کر عمران خان کی گورنمنٹ گرا دی ہے رات بارہ بجے لہٰذا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے پیسے دیں تاکہ مہشت ٹیبل ہو نہیں تو لوگوں نے پکڑ زائرہ کے اتجاج کرنا ہے تو مفتا اسمائل صاحب سیون سٹار ہوتل میں مقیم ہے یہ فیاض راجہ صاحب کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں بے شرمی اور بے غارتی کا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ٹو سٹار ہوتل میں ہے اور مفتا اسمائل صاحب سیون سٹار ہوتل میں قیم پذیر ہیں اس کے بعد عمران ریاض صاحب لکھتے ہیں رات بھر لوڈ شیڈنگ اور ابھی تک وہی صورتحال ہے کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا پاکستان کو اور لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے اور ٹیمپریچر فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہے ارشاد بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی بار بجلی چلی گئی ہے اور اتنی بار آگئی ہے کہ اب پنکھا بھی بھول گیا ہے کہ میں نے سجے پسے گھومنا ہے یا خبے پسے گھومنا ہے ایک لائٹر نوٹ پر رہو ہوں بڑی زبادہ بات کہ پھر ارشاد بھٹی صاحب لکھتے ہیں حکومت نے پٹرول سستہ کرنے کے بجائے کلومیٹر والی تختیاں نیڑے نیڑے کرنے کا فیصلہ گیا یقین کیجئے یہ مزاق نہیں ہے یہ وہ پولیسیز ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بارال اے آر وائی نیوز میں ایک اور خوشائند اپوائنمنٹ ہے خابر گمن صاحب اے آر وائی نیوز کا حصہ بنے ہیں اور بہت ضروری تھا کہ صابر شاکر صاحب کی جو سلوٹ خالی تھی اسے فل کیا جاتا اپنا خیر رکھیں گو اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ